وَهُوَا الشَّهْرُ الَّذِي فَرَثْتَ سِيَامَهُ عَلَيْهِ وَهُوَا شَهْرُ رَمَضَانِ أَلَّذِي أَلْزَلْتَ فِيهِ الْقُرْآنِ عَوْضُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ رَحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ صُلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّ الْفَرَجَهُمْ ناظرین روزے کے مسائل میں ہم نیت کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے اور آج نیت کے حوالے سے یوم الشک کے دن ہم کس طریقے سے روزے کی نیت کریں گے یوم الشک یعنی کیا مطلب رمضان کے حوالے سے جو ہماری گفتگو ہے تو یوم الشک جو ہے وہ دو دن ہوں گے ایک وہ دن کے جس دن ہمیں پتا نہیں چل رہا کہ یہ تیس شابان ہے یا پہلی رمضان ہے تو یہ جو ہے وہ یوم الشک ہوگا اور دوسرا وہ دن کہ جس دن ہمیں یہ پتا نہیں چل رہا کہ یہ تیس رمضان ہے یا پہلی شابان ہے یعنی اب یہ روزے کا دن ہے یا عید الفطر کا دن ہے تو اس میں جو ہے وہ ہمیں نیت کیا کرنی ہے اور اس میں روزے کا کیا حکم ہے سب سے پہلے کہ جو جس دن ہمیں شک ہو رہا ہے کہ یہ تیس شابان ہے یا پہلی رمضان ہے تو اس دن کیا ہم پر روزہ واجب ہے تو سب سے پہلے جواب یہ ہے کہ نہیں اس دن ہم پر روزہ واجب نہیں ہے لہذا اگر کسی کو شک ہو رہا ہے کہ آج تیسوی شابان ہے یا پہلی رمضان ہے تو وہ اس کو تیسوی شابان سمجھے اور تیسوی شابان سمجھ کے اگر وہ چاہے تو اس میں روزہ نہ رکھے لیکن ہاں یہاں پر پھر دو باتیں کہ اگر اسے دن میں زوال سے پہلے پہلے پتا چل جائے کہ آج پہلی رمضان ہو چکی ہے تو پھر اسے فوراں سے رمضان اگر اس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے روزہ کو باطل کرنے والا کوئی کام انجام نہیں دیا تو پھر اسے اگر زوال سے پہلے پہلے پتا چل جائے تو اسے فوراں سے نیت کرنی پڑے گی اور روزہ کو رکھنا پڑے گا اور روزہ پورا کرنا پڑے گا اور اگر اسے زوہر کے بعد پتا چلے اور اس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے روزہ کو باطل کرنے والا کوئی کام انجام نہیں دی ہے مگر زوہر کے بعد پتا چلا ایسی صورت میں جائے وہ اسے اس دن بھی امساک کرنا پڑے گا اور اس دن کا جائے وہ روزہ کو مکمل کرنا پڑے گا اور بعد میں جائے وہ اس کی قضا بھی کرنی پڑے گی یہ کس حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا وہ شخص کے جو روزہ نہ رکھے یوم الشک کے دن تیسوی شابان کے دن مگر دن میں جو ہے وہ اسے پتا چل جائے کہ آج رمضان ہو چکا ہے اگر اس نے کوئی کام ایسا انجام نہیں دیا کہ جس سے روزہ باطل ہوتا ہے تو پھر دو صورتیں کہ اسے زوہر سے پہلے پتا چلا ہے یا زوہر سے بعد میں پتا چلا زوہر سے پہلے پتا چلا تو میں نے بتا دیا کہ وہ نیت رکھے نیت کرے گا روزہ رکھے گا روزہ کو مکمل کرے گا زوہر کے بعد پتا چلے تو پھر میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس دن وہ باقی دن جو ہے وہ رجا کی نیت سے روزہ کی روزہ کو باطل کرنے والی چیزوں سے پرہز کرے گا اور پھر اس کے بعد یہ قضا بھی انجام دے گا پھر ہم پلٹتے واپس اصل کی طرف اصل میں ہم نے کیا کہا کہ تیسوی شابان کے دن یعنی وہ شخص جسے شک ہو رہے گا کہ آج تیس شابان ہے یا پہلی رمضانے روزہ رکھنا واجب نہیں ہے سوال اب یہ ہے کہ اگر وہ اس دن روزہ رکھے تو کس نیت سے روزہ رکھے انشاءاللہ اس کا جواب جو ہے وہ اگلے مسئلے میں آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين